اسلام علیکم ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں دی جنوریس میں ہوں آپ کا حوش خالی آفتہ وحسن میرے ساتھ ہے سینئر صحافی موسی نلی صاحب اور عمران شیخ صاحب ویئرز جیسا کہ آپ کے جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں دو ہی اہم موضوع ہیں جن میں سے ایک ریاستی ایوانوں میں ایک طاقت کے ایوانوں میں زیر بحث ہے اور دوسرا موضوع جو ہے وہ شڑکوں پر اور گلیوں بزاروں میں زیر بحث ہے اب دوسرا موضوع جو ہے ہم آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ یقینا جو عوام سے جڑا ہوا ہے عوام کی بات ہے اور جو مہنگائی کی چکی میں بہت بری طرح پس رہے ہیں خاص طور پر پٹرول مہنگا ہونے کے بعد تو آج ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ اسی موضوع میں بات کریں گے عمران شیخ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جس صورت میں مہنگائی اپنا اوپر کی طرف جا رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں کچھ لگتا ہے کہ لوگ اس پہ حکومت کے خلاف کچھ سڑکوں پہ آئیں گے جیسا کہ آپوزیشن نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے بلکہ اناؤنس کر دیا ہے اپنے احتجاجی مظاہروں کا آپ اس حوالے سے کیا گئے تھے بہت شکریہ خواجہ آپ کا اور دی جنرلس پروریم کا انتہائی اہم ایشو پہ آپ نے پروریم کیا مہنگائی کی چکی میں لوگ اس طرح پیس رہے ہیں کہ دو وقت کا کھانا مشکل ہوا گیا اور یہ گورنمنٹ ہے کہ اس کے کان پہ جونوں تک نہیں رینگے اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ پیٹرول ہے تو اس کی قیمت دن با دن مہینے میں دو تین بار قیمت بڑھتی ہے اور اگر بجلی ہے تو اس کی قیمت بڑھتی جائے اب اب یہ گیس کا بہران دسمبر میں آنے والا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بجلی گیس یہ بنیادی زورتے ہیں تو بجلی گیس اور پیٹرول مثل عوام کا جینا مشکل ہوا ہے دو وقت کی روٹی کمانا لوگوں کے لیے مشکل ہوئی بھی ہے تو مہنگائی کے لیے لوگوں کو چھڑکوں پہ آیا تھا یہ سیاسی پارٹیاں کو بھی آیا چاہیے سیاسی پارٹیاں تو اس وقت میرے خیال سے تو اتنی کمزور اپوزیشن مجھے لگی ہے یہ تمام پارٹیاں مل کے بھی کوئی اتنا سٹرونگ سٹیپ نہیں لے سکی کہ پیٹرول کتنی بار مہنگا ہو چکا ہے کتنی بار ابھی تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی اتنا کوئی سٹرونگ احتجاج نہیں کیا جو سے یہ تمام پیڈی ایم نے مل کے بھی کہ کوئی حکومت کو ایسا دھکا لگے کہ حکومت کو سمجھ آئے کہ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے لوگ خود کشیوں پہ مجبور ہو رہے تو یہ اس وقت اتنے برے حالات ہیں کہ عوام کو سڑکوں پہ آنا چاہیے اپنے ہاگ کے لیے احتجاج ہونے چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو بھی کال دینے چاہیے سارے کٹھے ہوں اور پروٹیسٹ کریں تاکہ اس حکومت سے جو حکومت نہیں ایک مہنگائی صرف مہنگائی کا جین بنی بھی ہے اس وقت تو اس حکومت سے جان شروع چاہیے مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کوئی حال نہیں اس کے علاوہ کوئی ہے محسن صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس بہران سے مہنگائی کی صورتحال سے جو قوم دوچار ہے اور شدید بہران کا شکار ہے تو کیا اس کا حل لوگوں کے سڑکوں پہ آنے پہ ممکن ہوگا یا اپوزیشن کے سڑکوں پہ آنے پہ ممکن ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور حل بھی ہے اور مہنگائی کی یہ جو صورت ہے وہ کب تک چلے گی میرا جاتا خیال ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں حکومت کا اتنا قصور نہیں ہے ایک مافی ہے ہمارے ملک میں جب بھی جمہوری حکومتیں آتی ہیں اور وہ حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور حکومتوں گراتے ہیں یہ عمران حان صاحب نہیں ہے نوان شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہوا اور سب سے ورس تو فیس کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے آنسف علی زرداری صاحب کی یا جو بھی ان کے ساتھ عجر آزم تھے انہیں نے بہت سخت یہ چیزیں فیس کی پھر ملٹری حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا تھوڑا ان کا کنٹرول اچھا ہوتا ہے تو وہ یہ فیس نہیں کرتے اور لوگ ڈر کے رہتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اتحاد کرتے ہیں جمہوری حکومتوں کو یہ نقصان ہوتا ہے عمران حان صاحب کو اب یہ ہے کہ وہ بظایر تو پاپولر منع کے پیش کر دیئے گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے اب سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کیونکہ ویسے ہی ریڈی ناراض ہے اس حکومت سے تو اس ویسے اس حکومت کو زیادہ سخت آہ رویہ فیس کرنا پڑ رہا ہے باقی حکومتوں کے نسبت تو اب میرا زیادہ خیال ہے کہ اس مافیے پہ نظر رکھنی پڑے گی جیسے ایک بڑی خوبصورت ایک کالن میں میں نے ایک چیز پڑھی انہیں لکھا کہ جب بھی آپ کے ملک میں کوئی خرابی ہوتی ہے آپ اپنے علاقے کے اپنے ایریا کے ایم پی ہیں ٹھیک ہو جائیں گی کتنے لوگ ہیں وہ آ کے اپنے ایم پی اے ایم این اے جو آپ کی پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں چاہے وہ حکومتی پارٹی کے ہیں کتنے لوگ آ کے ان سے آج تک پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے ہماری اسمبلی میں آواز اٹھائی کے نہیں جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے میں نے اپوزیشن کا جو رویہ دیکھا ہے اپوزیشن کو عوام سے کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ صرف اس حکومت کو فلاپ کرنا چاہتے ہیں تب جو بتا سکیں کہ ہم بہت اچھے تھے یا دوسری جو ہیں جو ماضی میں آہ الائی رہے چکے ہیں دوسری قومتوں کے تو وہ صرف اپنا اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس حکومت کی ناکامی کے ساتھ عوام کی جیت کو نہیں دیکھ رہے وہ اپنی فتح دیکھ رہے تو میرا جانتا خیال ہے کہ حکومت کو ختم ہونا یا اس طرح نہیں اس کے لئے کوئی پولیسی بننی چاہیے اپوزیشن اگر سیریس ہے تو حکومت گرانے کے بجائے دیکھیں اگر پی ٹی آئی والی قیادت نے جو غلطیاں کی تھی اگر یہ بہت اچھے لوگ ہیں تو ان کو چاہیے وہ غلطیاں نہ دھرائیں ان کو چاہیے میرا جانتا خیال ہے مجھے یہ لگا ہے اب دیکھیں عوام کی چیہیں نکلنے کی جانتا بات ہے نا مجھے نے پہلے بھی دو دفعہ کسی پرگرام میں بات کی تھی کہ آہ مرحال سے مجھے انیس سو ساٹھ کے بعد کے اخبار پڑھنے کا مکملہ مسلسل کوئی تین چار اخبار میں نے اردو کے ایک انگلیش اخبار سٹڈی کیا آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے انیس سو نوے تک کے تو اتفاق ایسا ہوا ہر سال ہر سال میں نے اخبارات کے اندر کولم اور ایڈیٹوریل اور نیوز دیکھیں فرنٹ پیج پہ اور آپ کوریج چیک کریں میڈیا کے غیر سنجیدگی کا عالم یہ چیک کریں کہ پیٹرول کی قیمت عالمی سطح پہ جب بڑھتی ہے اس کی قیمت آتی ہے تو اخبار میں اس کی کوریج جو ہوتی ہے یا ایون ٹی وی چینل پہ کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا جبکہ وہ پیٹرول کی قیمت بڑی ہے اس سے بات نہیں آتی بات آتی ہے حکومت کتنی سبسیڈی دیتی ہے اور عوام کو سہولتیں کیا دیتی ہے تو سماجی سطح پہ ہمیں تھوڑے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا یہ مجھے لگتا ہے یہ تو باقی جو پبلک ری ایکشن ہے وہ ہر حکومت میں آتا رہا ہے ایون بس ملٹری دور میں اس لیے بہتر آئے کہ ملٹری کے دور میں ان کا کنٹرول اچھا ہوتا ہے عوام پہ وہ کنٹرول کرتے ہیں بات اچھی طرح کر لیتے ہیں اور ان کے سامنے مافیا نہیں آتا اور مجھے جہاں تک لگتا یہ موجودہ حکومت کو جو ناکام کرنے کے لیے مافیا ایکٹیو ہے یہ وہی مافیا جو ماضی کی حکومتوں میں بھی ایکٹیو رہا جمہوری حکومتوں میں سپیشلی لیکن مجھے آپ بات مافیا اس کی کر رہے ہیں تو جو سرکاری ترجمان ہیں حکومتی عددار ہیں وزراء ہیں وہ ابھی بھی اس کو جیسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی باقی دنیا کی طرح نہیں ہے پاکستان میں پٹرول اگرچہ اس کا جب تقابلہ کیا جاتا ہے تو پاکستان میں پٹرول اس وقت بہت مہنگا ہے اچھا اگر مہنگے کی بات ہوتی ہے تو وہ پڑے فکر سے کہتے ہیں جی فلا ملک سے سستا ہے لیکن وہ اس وقت اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وہاں کے عام مزدور کی تنخواہ کتنی ہے ہمارے ہاں عام مزدور کی جو ڈیلی ویج ہے وہ تقریباً آٹھ سو روپیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو جب کمپیئر کریں گے تو باہر کا جو مزدور ہے جس ملک کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے وہاں کا مزدور دوزار سے اوپر لیتا ہے تو وہاں میں مہنگائی کا فرق تو کم ہوتا ہے لیکن آہ اس کا مطلب جب حکومتی آہ وزراء آہ جب اس کو آہ جسٹیفائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر مافیاز تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح پھر مافیاز کو یا پھر اپنے پیچھے چھپایا جاتا ہے یا یہ ہے کہ یہ اپنی کارکردگی نہ ہونے کے باوجود آہ خود کو آہ درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ہم توقع کرتے ہیں لوگوں سے ظاہر سیول سوسائٹی کی تنظیم میں آپ کو پبلک انٹرسٹ ایشیوز پر کہیں نظر نہیں آتی وہ ان کی اپنی ایک دکانداری ہے وہ بلکہ وہ سیزنل کام کرتے ہیں کہ وہ ایک پنجابی میں ایک زمانے میں ریڈیو پر پروگرام چلا کرتا تھا اشتہار چلا کرتا تھا یارہ مینے تاڑے تھے ایک مینہ ساڑا ان کو تو ایک ایشیو چاہیے جہاں بھی لوگوں کی بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ قطعی ناسیول سوسائٹی نظر آتی ہے نہ ہی پاکستان میں کوئی اس طرح کی اور جماعت ہے جس کا گراس روٹ لیول پہ جس کا رابطہ ہو جو لوگوں کے لیے بات کر سکے جہاں تک آپ بات کرتے تھے آپ ذکر کر رہے ہیں مہنگائی کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو ناکامی ہے جو مظاہر مہنگائی کی شکل میں لوگ فیس بھی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی درپردہ قوتیں ہیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں اچھا ایک میرے پہلے میں محسن صاحب کی بات کو جاؤ گیا محسن صاحب نے ابھی یہ بولا کہ حکومت اس کی جماعتہ نہیں ہے یہی امران خان پی ٹی اے کے پی ایم جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس ملک کا وزیراعظم چور رہے ہیں اب نواز شیف کو چور کہتے تھے تو اب خود کو چور نہیں بات یہ ہے ultimately blame government پہ ہی آنا ہے اس بات سے ہٹ نہیں سکتے نا پیچھے ہٹ سکتے ہیں وہ اس کو انہوں نے کہا ایم پی کو پکڑا چاہیے ایم پی کس کے انڈر ہے گورنمنٹ کے انڈر ہے پی ٹی اے کے ایم پی اے سارے تو صرف میں اور ان کے اوپر پہلے یہ بہانہ پہلے صرف یہ نہیں مانتے تھے اب خود یہ کہہ رہے ہیں عالمی منیوں میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو اب یہ چھوٹے نہیں پھر اثر میں میرے خیال سے اب دیکھیں انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے وہاں پہ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھیں لیکن وہاں وہاں کے لوگوں پہ اتنا بڑھن ہی آیا مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل ایشو جو ہے اس حال ہے اس کا جو پاکستان کو اس کو اکانومی کو مستحقم کرنا پڑے گا اکانومی مستحقم ہوگی تو پھر بڑھن عوام پہ کم آئے گا اور سیور سوائیٹی کے جو آپ نے بات کہی ہے سیور سوائیٹی تو اور آپ نے خود بھی یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنی بکان داری بنائی بھی ہے ان کا تو صرف اتنا کم ہے جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ذاتی انٹرسٹ ہے تو اس میں آگے آتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مہنگائی میں عوام مر جائے پیش جائے ختم ہو جائے سیور سوائیٹی کا ایشو نہیں ہے ان کو جو اپنے انٹرنل انٹرسٹ ہیں صرف اس کے لیے وہ ہے اب اس کے علاوہ تو ان کو نہیں آنا رہے محسن صاحب جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہم ایک ایک ہلکہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ پاکستان میں جب لوگوں پہ بہت زیادہ برڈن ڈالنا ہو اور جیسے ڈالا بھی جاتا ہے تو دانستہ طور پر یا ارادتاً ایسی چیزیں کچھ سیکٹر سے ایسی خبریں پھلائی جاتی ہیں کہ تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف رہے یہ انٹرگریشنل پولٹیکس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ایشو کو دبانے کے لیے دوسرے ایشو کو اچھالا جاتا ہے اب ہمارے ہاں جو کئی دنوں سے ایک معاملہ طاقت کے وانوں میں زیر بیس ہے اور جس میں یہ حبت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وزیراعظم ڈٹ گئے ہیں اپنے اصولی موقع پہ تو وہ تو خیر ظاہر ہے بلاخر وہاں ان کے ڈٹنے کا معاملہ ہے یا ستاروں کی چال ہے یا پھر جادو منتر کے کھیل ہے کہ جس پہ وہ دن کا وقت آئے گا اور وہ کہا جائے جا کے اس پر کوئی سائن بھی کر دیں گے لیکن کیا ان سب چیزوں کا لوگوں کے عام لوگوں کے حالات سے کوئی تعلق ہے بلکہ ایک بات بتا ہوں کہ عوام یہاں فیصلہ سازی میں کوئی میٹر نہیں کرتے عوام کو کوئی لینے دینا نہیں ہوتا میں اپنی ایک بات پہلے بھی بتا رہا تھا کیونکہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ کلین چٹ میں امران نہیں بلکہ میں ہر سیول حکومت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سیول حکومت آئی گی اس کو یہ سارا کوئی فیس کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے ملک میں مافیا بہت پاورفل ہے اور جہاں تک یہ جو منیسٹر ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں نا یہ ہر حکومت کی بدقسمتی ہے کوئی چھے سات ایسے جسا ہم کہتے ہیں نا کہ اگر میں غلطی پہ دیں جہیز میں وہ کوئی اس طرح کی گندی چیزیں گندے انڈے مل جاتے ہیں جو حکومتوں کو رکھنے پڑتے ہیں اور وہ دیکھیں حکومتوں کا ستیاناس کر کے رکھتے ہیں اور عوام کی نمہینگی نہیں کرتے اور ان کو عوام سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا اس کی ایک مثال ایسی اب دیکھیں جو جنون لاو میکر ہیں جو چاہے پی ٹی آئی سے ہیں یا پی ایم ایل این سے یا پی بس پارٹی سے ہیں اب ان کے ساتھ جب ہم پرائیوٹلی بات کرتے ہیں یا وہ فنکشنز میں بات کرتے ہیں ان کی بات کو میڈیا یا وہ اس طرح سامنے نہیں لاتا لیکن وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے اب دیکھیں کتنے ساری میٹنگز ہوتی ہیں اندر پرائیوٹلی کے ساتھ لوگ اٹھ کے لڑتے ہیں اور خبریں بھی میڈیا میں آئی ہوتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا منسٹر لڑ کے آیا ہے عمران ہان جس کو دیکھتے ہی ان کا مور خراب ہوتا ہے یا میاں نواز شیف صاحب جب تھے یا آصف زداری صاحب تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون سا بندہ مارے دمیان باغی بیٹھا ہے اور وہ باغی کیا بات ہے کرتا تھا وہ باغی یہی بتاتے ہیں نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے ابھی پی ٹی آئی کے جو ریسنٹلی جو اجلاس دو تین ہوئے لاؤر میں اسلامباد میں تو آپ دیکھا نہیں اس میں کہ کس طرح آہ لاؤ میکر بولیں کہ خاموش آہ کرنا پڑا پرائیوٹلی کو اور وہ کیا کرتے ہیں یہ جتنے بھی جو آٹھ دس آپ کو ہمیں نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا یہ کبھی کسی جنون عوامی ایشو پہ بات نہیں کرتے یہ جو تین چار منسٹر ایڈوائزر ہیں ان کا ٹولہ ایک مافیا ہے یہ میں نے ان کو بھی مافیا سمجھتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں یہ صرف وہ باتیں کرتے ہیں جس کا ہماری ریاست سے ہماری گراؤنڈ ریالیٹی سے وہ تعلق ہی نہیں ہے اچھا دوسرا یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ کمپیرزن چل رہا ہے نا پیٹرول کی قیمت عوام کی تنہوں کا اس کا ہمارے ساتھ کمپیرزن نہیں بنتا اور یہ فیک بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ زیادہ زیادہ وہی لوگ جو حکومتوں کو گرانے کے لیے اشارے دیتے ہیں نا آپ جیسے اب خود حکومت بھی تھک چکی ہوئی ہے اب حکومت بھی کبھی کبھی ہمیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہ خود بھی چاہتی ہے کہ ہمیں کو دکھا دے اور ہم گر جائیں ہم کہیں دکھا ہمارا ٹینیور پورا نہیں ہوا اور اپوزیشن پورے طرح اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ یہ ٹینیور پورا کرے لیکن سکسیس فول نہ ہو تو مجھے یہ لگتا ہے عوام سے کسی کو لینا دینا نہیں اور یہ جو مہنگائی کا شور ڈالا جاتا ہے نا میرا خیال ہے یہ صرف عوام فیس کرتے ہیں اور انہوں نے فیس کرنا آئندہ بھی جب تک کہ ہمارے اندر سسٹم میں تبدیلی نہیں آئے گی آپ دیکھیں ہم اہلے گلی کی دکانوں سے جب جا کے چیز لیتے ہیں اس کے ریٹ میں منڈی کے ریٹ میں وہ ڈی سی صاحب جو ریٹ ایشو کرتے ہیں کتنا فرق ہوتا ہے اور وہ جو چیز ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اس کا ریٹ ڈی سی صاحب نے وہ نہیں دیا ہوتا تو ہم پوچھے جو پوچھے گا وہ ایک لڑے گا ایک بندہ ضرور ہر محلے میں ہوتا ہے جو لڑتا ہے ان چیزوں پر اس کو چپ کر آ دیا جاتا ہے باقی چپ کر کر کے خرید لیتے ہیں اور سسٹم چل رہا ہوتا ہے اب میرا جاتا خیال ہے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پڑھ رہا تھا انہوں نے جب ریاست کو کنٹرول کیا اس کے اندر انہوں نے نا سب سے زیادہ جو توجہ دی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کوئی بہتر تکے سے اسلامی سکالر بتا سکتا ہے انہوں نے بزنس مین کو کنٹرول کیا تھا اور جو مجھے سمجھ آتی ہے میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ بزنس مین کو اگر آپ کنٹرول کرے نا جتنے بھی ہیں اب آپ دیکھیں یہ ہر حکومت کو اپنی سرویس بھی پیش کرتے ہیں اور پھر حکومت کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں اب موجودہ حکومت سب سے بڑی جو غلطی کر رہی ہے وہ پاکستان میں آور سیز کے انفلوینس کو جو بڑھا رہی ہے اس کو پارلیمنٹ میں نمائنگی دے رہی ہے جو بہت بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے اب یقین کریں اس کا خمیازہ بکتیں کے سارے فیوچر آنے والی نسلیں اور یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کی ایک ریزن تو وہ لوگ ہیں نا جو باہر اس کی ڈالر اور پاؤنڈز کم آ کے اور پاکستان کی مقامی معیشت پہ اتنا اثر عداز ہوتے ہیں کہ اردگیت والے ان کا مقابلہ کرتے رہ جاتے ہیں انہوں نے قیمتیں خرید جو ہے وہ بڑھا کے رکھ دی ہے وہ آتے ہیں وہ نہ اس ریٹ پہ کوئی پوچھتے ہیں زیادہ ریٹ میں چیز اب آپ گاڑیاں کو چیک کر لیں نہیں ختم کیا اور اس سے کیا وہ ہماری بڑی تعداد میں باہر ہیں آپ جب بھی کئی تعداد سنیں گے نا اتنے لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں سمجھ لیں وہ جن جن علاقوں میں ان علاقوں میں تباہی آ جائے گی یہ حوالے سے تو یہ چند ایک چیزیں ہماری اوورال سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اس میں پھر امران حان صاحب نواز شریف صاحب یا کوئی بھی اور بندہ میٹر نہیں کرے گا پھر جو مرضی آ جائے یہ آپ نے سنا کہ کس طرح عام صورتحال سے دوچار ہے پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ حکومت بھی ذمہ دار ہے لیکن اس کے علاوہ جو مجھے سمجھ آتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بہت حد تک سوسائٹی خود ذمہ دار ہے اب محسن صاحب نے جو بات کی کہ بزنسمن کا انفلویجن بڑھا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب تو کئی سالوں سے پیچھے کئی دہائیوں پر چلے جائیں تو بزنسمن ہی حکومتوں کو کنٹرول کر رہا ہے اب یہ وہ ظاہر ہے اسے آپ مافیا کا نام دے لیں یا جو بھی دے لیں ظاہر ہے جب سے میاں نواز شریف صاحب سیاست میں آئے ہیں تو وہ ایک کاروباری گھرانے سے تعلق تھا اس کے بعد سے کاروباری حضرات کا سیاست میں عمل دخل بڑھا اور وہ آج اس طرح ہو گیا ہے کہ وہ حکومتیں گھرانے اور بنانے کی باتیں کی جارہی ہیں اور چھانگا مانگا کے معاملات اور اس طرح کی تاریخ میں موجود ہیں یہ واقعات ہم دی جنرلسٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عام آدمی کی بات کی جائے صحافی عام آدمی کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں اس کی بات کی جائے آج آپ نے دیکھا کہ دو سینئر صحافیوں نے پاکستان کو درپیش جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کو درپیش اس وقت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہوتا ہے یا نہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور پیٹرول اور بیروزگاری اور اس کے علاوہ صحت عامہ کے حوالے سے جو ڈینگی کنٹرول نہیں ہو رہا اور بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں جن پہ بے تہاشا بات کی جاتی ہے ہم انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں ان موضوعات کو بھی زیر بحث لائیں گے اور اپنے خیالات دوستوں کے خیالات سے آپ کو شیئر کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا ڈی جنرلیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے پروگرام کا نوٹفکیشن مل سکے اللہ حافظ